بسم اللہ الرحمن الرحیم جانے کی پیچھے وشواس گھات کرنے والے موجود ہیں اب صرف تیعے کرنا ہے کہ یہ حافظ صاحب کی آشیروات سے ہو رہا ہے یا یہ لوگ ان سے زیادہ طاقتوار ہیں الیکشن کو دس مہینے ملتوی کرنے کا پلان بھی بنا لیا گیا ہے عمران خان کو مائنس کرنے کا ایک اور وار کیا جا رہا ہے اور جواب میں عمران خان کا بی وار سات دسمبر کی تاریخ ہے یہ لاتو کے بھوتے باتوں سے نہیں مانتے یہ مہینہ تو بیسی بڑا اہم ہے پندرہ دسمبر سکوتے ڈھاکا اکیاون سالہ برسی یا زخموں پر نمک چھڑکنے کی بات ہے دوسرا پھر جیو نیوز اور شازیب وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستانی عدالتوں کو تو وہ منیج کر سکتے ہیں بڑے ارام سے عمران خان نے امرات اور لندن میں کیس ٹھوک دیا ان کے اوپر ایک پراپر لیٹر جیو کو جو کہ لندن میں آپ کو پتہ ہے کہ چودہ دن کے اندر اندر اس کا رسپانڈ کرو مل چکا ہے اور اس کے ساتھ جو رجیم چینج آپریشن پاکستان کو کتنے کا پڑا میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں بڑی اہم تفصیلات ہیں کیونکہ ملک میں معاشی امرجنسی لگنے جا رہی ہے اعلان وہ توقع ہے مبارک سمجھ نہیں آ رہی کس کو دوں جرنل صاحب کو دوں یا اس پی ڈی ایم کو دوں سراج الحق لالا بھی بول پڑے کہ رجیم چینج میں مجھے بھی کہا گیا حصہ ڈالو تمہیں بھی حصہ ملے گا کتنا گرے یہ ایک شخص کو گرانے کیلئے ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں ڈی ڈی ہری ایک دفعہ پھر واپس آیا اور طاقتور ہو کر آیا ہے یہ دکھا کے آ رہے کہ سٹیٹ کے اندر ایک اور دیپ سٹیٹ ایکٹر یہ لوگ موجود ہیں ہوا اصل میں معاملہ کیا سردار تنویر علیہ سب کو بتا ہے شہباز شریف کے ساتھ ابھی ان کے ایک کل جھڑپ ہوئی جس سے ڈی ڈی ہری کو بڑا غصہ آیا وجہ کہ شہباز شریف کیوں آپ سے باہر ہوا ڈی ڈی ہری کو غصہ اس بات پہ آیا کہ سردار علیہ جو کہ آزاد کشمیر کے وزیراعظم ہے اس نے کہا میں شہباز شریف کو اپنا مملازم بھی نہ رکھوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے سے وزیراعظم بنا دیا بڑا غصہ آیا ہے اسلامباد کا سب سے بڑا شاپنگ مال سنٹورس سیل کر دیا چاروں طرف خاردار تانے لگا دیں پولیس کی بھاری نفری اور جو شکلے نظر آ رہی ہیں وہ سپائی ہے نہیں یہ پی ٹی اے کی فیننشل سپورٹ روکنے کے لئے کیا گیا ہے سردار تنویر جلسے جلوس دھرنے ان سب چیزوں کو سپورٹ وہ کرتا ہے مالی امیر آدمی ہے ان کے پاس بہانہ نہیں تھا بہانہ مل گئے ہوا یہ کہ جب شہباز شریف منگلہ کے ڈیم کی تقریر کے دوران وہاں وزیراعظم ازاد کشمیر جو ہے سردار تنویر لیاس خان اس نے اتجاج کیا کشمیر جو تھے وہ اپنی نشست سے کھڑا ہوئے اس نے بات کی اتجاج رکارڈ کروانے کی کوشش کی کہ کوئی اعلان کر دو بھائی ادھر بھی منصوبہ بنو ادھر تو آپ کہتے ہو کشمیر کشمیر ادھر کوئی کام کر نہیں رہے ہمیں اصو تیلوں کا سلو کیوں کرتے ہو اس کے بعد کچھ ہارش لینگویج بھی یوز کی سردار تنویر نے اور میں وہ الفاظ دوھرانا نہیں چاہتا اس کے بعد سیکشن ایس جو ہیں جو گلو بٹ ہیں وردیوں میں وہ گزگے سنٹورس کے اندر تصاویر دیکھ لیں آپ چل رہی ہوں گی میرے ساتھ یہ بڑا امیر آدمی ہے طاقتوار تنین اور ازاد کشمیر کا وزیراعظم اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے لیکن پھر جب میں دیکھتا ہوں عمران خان پاپورر لیڈر ایف آئی آر نہیں کروا سکا تو پھر مجھے حیرانگی نہیں ہوتی اب دیکھیں یہ لوگوں کو کیوں پریشانی ہے پریشانی یہ ہے کہ اگر لیڈرشپ میں تبدیلی آگی تو پھر یہ مائنڈ سیٹ کیوں نہیں بدل رہا ہر سیاسی جماعت کے پیچھے ایک طاقت موجود ہوتی ہے جسے پیسوں کی طاقت کہتے ہیں اب یہاں پر جرنل پندرہ جو تھا وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے گلگی تو ازاد کشمیر میں ہم گز جائیں گے اندر اور یہاں پہ جو ازاد کشمیر کا وزیراعظم ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے ادھر آپ لو سی پہ جا کے گلیں مورچوں کی کروائیاں دیکھ رہے ہیں جس پر ہم بڑے خوش ہیں ہندوستان کو آپ پیغام پہ بجوا رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو آپ کا ازاد کشمیر کا حصہ ہے وہ ایس سیکشن کے حوالے کر رہے ہیں دیکھیں ہندوستان اربو ڈالر لگا کے یہ نہیں کر سکا جو ان کے لوگ کچھ کر رہے ہیں ازاد کشمیر میں تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی ہے کر کیا رہے ہیں یہ اب کچھ اور زیادہ بولا تو پھر انہوں نے کہنے جی کپڑے ان کی بھی اتارے باجوا صاحب نے الودائی تقریر میں یہ فرمایا تھا کہ فوج سیاست سے پرہیز کرے گی مطلب کیا چوہتر سال سے سیاست سے پرہیزی کی انہوں نے پوچھے تو یہ دوہزار آٹھ میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا پھر دوہزار تیرہ میں بھی یہی کہا دوہزار اٹھار میں یہی کہا دوہزار بائیس میں اب کیا دوہزار چھبیس میں بھی ہم یہی ان کی سنتے رہیں گے ڈاکٹر اسار احمد نے تیس سال پہلے کچھ کہا تھا وہ بھی ذرا سن لیں بنگلہ دیش کا قیام ہماری تاریخ کا بدنما داغ ہمارے ماتھے پر کلنک ہے اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ تاریخ دوبارہ نہ دہرائے اگر ہمارے حکمرانوں نے یہ طرز عمل درست نہ کیا تو مجھے یہ خدشہ ہے اس سے بڑے سانحات رونما ہوگی یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان تھا اب قومی سیاست ایک شخص کے گرد گھوم رہی ہے مانو یا نہ مانو اسے تم سیاست سے علاق کرنے کی کوشش کرو گے تو نتیجہ تو بھیانک ہوگا اسی اسٹیبلشمنٹ نے شیخ مجیب کو مائنس کر کے ملک توڑا لیکن عمران خان شیخ مجیب نہیں ہے یہ مائنس بھی نہیں ہوگا یہ پلس بلکہ ملٹیپلائے ہو رہا ہے معاشی سیاسی اخلاقی طور پر ملک دیوالیا ہو گیا ان کی انتقامی کا روائی ہے یہ نہیں ختم ہو رہی اور یہ انتقامی کا روائی آپ کسی پاکستانی سیاستدان کے خلاف نہیں کر رہے یہ آپ ازاد کشمیر کے وزیراعظم کے خلاف کر رہے ہیں جو کہ بزاتے خود ایک بڑی نازک صورتحال ہے میں ہندوستان کی اخباریں پڑھ کے پرشان ہو گیا یہ جان بھوچ کر کروایا جا رہا ہے تاکہ کمزور ہو موقف کمزور ہو پاکستان خدا نہ خواستہ بلوچستان پختونخواہ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے وہاں اداروں کے خلاف کیا معاملہ چل رہا ہے پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اداروں کے خلاف وہاں بھی بول رہے ہیں سندھیوں کی آواز کی ترچلو کوئی اہمیت نہیں ہے وہاں تھوڑا بہت بھوٹو بھی زندہ ہے کشمیر کے ایک جگہ ہے وہ محبت کرتے ہیں ہم سب لوگ پاکستان سے یہ سردار تنویری لیاز کے کس کو سامنے رکھے اس کے کاروبار کو تباہ کر کے آپ وہ کشمیریوں کے حقوقی بات کرتا ہے وہ آپ کرنا کہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہندوستان سے کام نہیں ہے جو وہاں ہو رہا ہے یہاں بھی ہو رہے ہیں آپ کیوں یہ گندگی کر رہے ہیں یہ میس ہے بہت بڑی اس میں سے بچیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مانتا ہوں کہ بہت سرین کی ڈیل ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ مران خان کو ہر صورت میں میدان سے نکال رہے ہیں سارے ہر بے استعمال رہے ہیں ابھی الیکشن کمیشن کا تازہ بلنڈر آپ دیکھ لیں روٹین کی کروائی سے مت سمجھے یہ عام وردات نہیں ہیں بہت بڑی وردات ہیں یہ جو سیلیکشن کمیشن ان کا ناہل کر کے پارٹی سرب رئیس کو ہٹانے کے لیے تیرہ دسمبر تک کاروائی کرے گا عمران خان نے پہلے ان کو سات دسمبر جواب دے دیا توشہ خانہ کے اس کی سواد توشہ خانہ انہیں اب پتہ ہے عمران خان کا راستہ روکنا نممکن ہے حکومتی مشینری ادارے یہ الیکشن میں ان کے سارے بار بار تحریک انصاف جیتی جاری ہے کشمیر میں خود دیکھ لیا انہیں صرف اب دھاندلی روکنا آ گیا تحریک انصاف کو جو کسی پارٹی کو نہیں آیا بورٹ کی اصل اہمیت کا انہیں اندازہ ہو چکا ہے اسی لئے اب ان کے پاس آخری حربہ ہے عمران خان کو مائنس کرو الیکشن ہی نہ لڑنے دو الیکشن نہیں ہو کیونکہ پارٹی نہیں توڑ سکے بڑی کوشش کی سیلیکشن کمیشن نے عمران خان کی پارٹی کی چیئرمنشپ کو ٹیکنیکل بنیادوں پر ناہل کرنے کی کوشش ان کی کروائی بڑی سادہ سے نگل رکھی ہے پہلے فنانشل ہب توڑو جہاں سے پیسہ آتا ہے اس کے بعد یہ آسفلی زرداری اور چودری شجاعت کی جو کل ملاقات ہوئی ایک چل نہیں سکتا ایک بول نہیں سکتا کمیٹمنٹ کی ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زرداری کئی دفعہ کہہ چکا ہے میری ایک آخری خواہش ہے میں اپنے بلاول کو اپنے بلاول کو سوری وزیراعظم بنا لوں اسے پتہ الیکشن تو جیت نہیں سکتا کبھی جلد یا بدیر الیکشن تو ہوں گے دس مہینے کروئی اور بٹھارہ مہینے عمران خان بھاری اکثریہ سکتدار سمالتا ہے شہباز شریف نے اسی لئے کہہ دیا ہے کہ سب کو سوچنا ہوگا اگر خان واپس آیا تو اس دفعہ نہیں چھوڑے گا جیل میں بھی رہنے نہیں دے گا اور یہ بات بلکل درست ہے آپ کو پتہ ہے ماضی میں ہم سب کا گلہ ہی تھا یہ نکلے کیسے باہر اب عمران خان یہ جو رجیم چینج کی جتنی بھی سازش ہے اس کے تمام کرداروں کو غدداروں کو جو عمران خان کے ساتھ آٹھ مہینوں میں ہوا ہے اتصاب کے نظام کو عمران خان سمجھ چکا ہے اور عوام حقیقت نہیں لیدہ جان چکا ہے تین چتھائی اکثریت سے ان سب کے لئے نچھی موت پنجابی میں جو کہتے ہیں اسی لئے فیصلہ ہوا ہے کسے الیکشن نہیں لڑنے دینا اور سرپرستی کر رہے ہیں پیچھے وہ بیٹھے کٹ پتلی سیلیکشن کمیشن آگے رکھا ہوا سامنے وہ بوسیدہ کیس جس میں جان ہی نہیں پہلے کہا چیئرمنشپ سے اٹھاؤ شاہ محمود قریشی کو لاؤسد عمر کو انہوں نے انکار کیا تو اب نہ تو رجیم چینج آپریشن عمام نے قبول کیا ہے اور نہ یہ عمران خان کو ہٹانے کی کوشش کرنے ہے جتنی مرضی مہم جوئیاں کر لو نتائج بہت غلط ہوں گے دسمبر کا مہینہ خدا کا واسطہ یہ نائل کرانے ساکر مصار کا یہ فیصلہ تھا کہ نائل شخص جو ہے وہ کسی پارٹی کا صدر یا چیئرمن نہیں رہ سکتا اب مسلم لیگ کو نیا چیئرمن یا صدر چننے کا موقع دیئے بغیر کل عدم کر کے ٹکٹ یافتا جو امیدوار تھے انہیں ازاد قرار دے دیا تھا اب انہیں یہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ بنا غسل کے ہی دفنا دی جائے گی اب ان لوگوں کے اندازہ ہو چکا کہ ازادانہ انتخاب جیت کر بھی اگر مسلمی گرائی وہ تو بھی بھی ہیں تو اس طرح عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو چیئرمنشف سے ہٹانے کے بعد کیا ہوگا یہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے اب فیصلہ کروائیں گے کس سے سپریم کورٹ سے دیکھیں اب جو لیفٹین جنرل عمر بندیال آسوری چیف جسٹس عمر بندیال صاحب ہے یہ فارغ کرنا چاہتے ہیں کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کر رہے اور پھر پرویز علائی کو اوپر لائیں اور یہ پرویز علائی کو اسی لیے یہ جو باجبا صاحب نے کہا جوڑ جاؤ اس کے ساتھ یہ بھی جو باتیں کہا رہے ہیں دونوں باپ بیٹا اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ لیڈرشپ کا جو فقدان اگر پڑے تو وہاں پر پرویز علائی اور مونس علائی ایڈیجسٹ ہو جائیں لیکن یہ ہو نہیں سکتا یہ ساری قوم جانتی ہے عمران خان تحریک انصاف اور تحریک انصاف عمران خان ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں دیوائیڈ اور رول کی پولیسی کرتے ہیں ماضی میں انہوں نے دیکھیں کیا گیا ہر مضبوط جماعت انہوں نے توڑی ہر مضبوط جماعت تین اسے کی ہے کسی کے پانچ کی کسی دو پیپلز پارٹی مسلم لیگ ایمکی ایم دیکھ لیں ہم ساری جماعتیں سب کی سب کی سب جماعتیں ان کی بھی چھوٹ چھوٹی شاخیں نکالنا شروع کر دی کوئی ایدھر نون ڈین نون شین میم لال کرنے لگے فرمولہ انہوں نے یہ انگریز کا فرمولہ تھا ڈیوائیڈ اور رول انہوں نے بھی وہی فرمولہ رکھ لیا بیوراکریسی کو تقسیم کر دیا قوم کو تقسیم کر دیا مذہب میں فرقت میں لسانیت میں مذہب میں علاقت میں سب میں پھر جب بکلا تحریک اٹھی تھی آپ کو یاد ہوگا اس کے اندر بھی انہوں نے تقسیم ڈالی آج بھی دیکھیں آزم سواتی وکیل ہے وکیل نہیں بول رہے یہی فرمولہ آپ سیاست پر لا رہے ہیں حالانکہ وکیل بولتے ہیں آزم سواتی وکیل اس پر نہیں بول رہے عمران خان کی جب سیاست میں آیا تو ان لوگوں کی آگے سے یہ ساری گیم ہتم ہوگی مشرف نے پہلے کہا تھا میرا وزیر اعظم بلو نونی پیر پارٹنگ ہمارے ساتھ جوڑ جو وہ اپنی ٹانگا پارٹی جسے سو کہتے تھے کہا رہا کہ شروع ہو گیا چھبیس سال کمزور لاغر چھوٹی موٹی پارٹی نوجوان بچے ممی ڈیڈی برگر ان کو لے کے چلتا رہا چلتا رہا اس روایتی سیاست سے نکالتا رہا آج ہے جو بچوں کے اندر میں شعور دیکھتا ہوں ان کے کومنٹس پڑھتا ہوں میرا دماغ حیران ہے جاتے انہیں انصاف عدل اعتصاب تمام چیزیں پتا ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو علاقائی اور لسانی تقسیم کا پتا ہے انہیں پتا ہے کہ یہ شفاف اور الیکشن کتنے ضروری ہیں انہیں پتا ہے مشرقی پاکستان کیسے ٹوٹا اسی لئے انہوں نے پھر پریشر گروپ بنا کے دو بڑی جماعتوں کو چار چالیس سال تک چالیس سال تک یہ لوگ مشترکہ طور پر گیم کرتے رہے آپ کے ساتھ پھر دوہزار تیرہ میں جو دھاندلی کا آپ کو پتا ہے پہلی دفعہ تھوڑا سا راستہ رکھوا پھر پاناما کیس آیا اب نواز شریف کو انہوں نے بڑے بھونڈے طریقے سے نائل کیا حالکہ وہ کرپٹو تو ہے ساری دنیا کو پتا ہے لیکن کی وردات بڑی تیز تھی پھر دوہزار اٹھارہ میں بھی انہوں نے یہی الیکشن میں عمران خان کی تقریباً ایک سو بیس سیٹوں کے قریب پہنچا انہیں ڈر پڑ گیا آٹی ہے سسٹم بند کروا دی ریزالٹ بدلنے شروع ہو گئے کٹ پتلی بساکھیوں پر چھوٹی مٹے جو الیکٹیبلز ٹائپ جوڑ کے بروکریسی کو جوڑ کے چکر کر کے ساری گیم ڈالی انہوں نے تاکہ قوم کے اندر جو یہ تبدیلی ہے کہ ہم نے بچانا ہے ملک یہ کیڑے ہی ختم کر دے رجیم چینج آپریشن جو لانچ کیا گیا یہ بیک فائر ہو گیا یہ تو لوگ جاگ پڑے ہیں لوگ اٹھ پڑے ہیں لوگ سنتے ہیں پارٹی توڑنے کے لیے لوگوں کو توڑنے کے لیے ہر ہر بار استعمال ہو گیا آج جو ریڑ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے ان گروپوں کو تقسیم کیا گیا بڑے بڑے رہنما حکومت دینے کے انہوں وعدے ابھی سراج اللہ کی بات سنیں ظلم کیا تشدد کیا لوگ نہیں پیچھے ہٹ رہے لوگ دن بہ دن جڑ رہے ہیں دن بہ دن جڑ رہے ہیں میں اپنے چینل سے دیکھ کے بتاتا ہوں ان کے کومنٹس پڑتا ہوں میں لوگوں کے ہر محنت ان کی ضائع ہوئی ہر پلان کا ختم ہو گیا پوری قوم متحد ہے لوگوں کے کومنٹس جان ڈالتے ہیں ایک ایک بندہ بول رہا ہے اپنی اس وقت پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے انہوں نے عمران خان کو مارنے کی کوشش کی قاتلانہ حملہ وہ سب سے بڑا وہی کر سکتے تھے اب ان کی آخری بردات ہے کہ پارٹی کی عادت سے ہٹاؤ پارٹی کے اندر تین چار لیڈر کھڑے کرو تمام ہتھ کرنے کرو لیکن انہیں یہ لگتا ہے کہ عوام چپ کر کے بیٹھ جائیں گے لوگ بھول جائیں گے جس طرح وہ خواجہ آصف کہتا ہے لوگوں کی عداش بڑی کمزور ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ عمران خان کے بغیر پارٹی کا وجود نہیں ہے پہلی بات یہ ان کی پھر ایک دفعہ مس کلکولیشن ہے جس طرح رجیم چینج میں انہوں نے بہت سری مس کلکولیشن کی اکانومی جس طرح انہوں نے تباہ برباد کی جمشید دستی نے بڑا خوبصورت بیان دیا قبر میں جو پڑے ہوئے مردے ہیں یا سپریم کورٹ کے ججز ہیں دستی کہہ رہا ہے میرے اوپر نہ ٹھوک دینا آزم سواتی جس طرح پامال کیا گیا دستی اس پر بول پڑا قبر کے مردے اور سپریم کورٹ کے ججز ایک جیسے نہ وہ بولتے ہیں نہ یہ بولتے ہیں انہیں بھی کچھ نظر نہیں آرہا انہیں بھی کچھ نظر نہیں آرہا تنخواہیں لاکھوں میں لے رہے ہیں مردے البتہ تنخواہ نہیں لے رہے ہیں انہیں مفت کا پیٹرول بجلی گیس گاڑیاں ان کے بچے یورپ میں سپانسر ویزے لیکن انہیں کچھ نہیں ملتا چلو وہاں پہ لیکن یہاں پہ بچوں کی لندن امریکہ میں آپ کو پتا ہے جیدادیں ان کی پڑھائیاں ان کی اب یہ مردوں کو ایک فائدہ ہے کہ وہ ان کی ویڈیو کوئی نہیں بنتی ان کی بن جاتی ہیں ان کی ویڈیوز پڑھی ہوتی ہیں وہ ادھر سے بلیک میل ہو جاتی ہیں چھبیس چھبیس کروڑ کا ایک پڑھتا ہے لیکن مجال ہے یہ سب کچھ اور ہے نظر آرہا ہے جرت نہیں ہے ان کی ان سے تین کلومیٹر دور واردات ہوتی ہے تین کلومیٹر وہاں سے کتنی دور ہے آپ دیکھنے در نہیں نظر آتا ہے ان کو نہیں نظر آتا ہے معاشی امرجنسی جو لگنے جا رہی ہے یہ رجیم چینج آپریشن گیارہ عرب ڈالر کا پڑھا ہے آٹھ مہینوں میں اس حکومت نے گیارہ عرب ڈالر یعنی پاکستانی ستائیس کھڑب روپے آ کھا گئے کوئی ترقیاتی منصوبہ کوئی عوام کو ریلیف کوئی ایسا کام ہوا ایک بھی اچھا بائی سرب چھوڑ کے گیا ساڑھے چھے عرب رہ گیا اور سات مہینے میں کیا ظلم ہے یار ملک پورے کا پورا ڈب ہو دیا تم نے دوہزار ستنہ تک یہ اس حاگڈار جو بارداتے کرتا رہا وہ دوبارہ کر رہا ہے آپ اٹھا کر دیکھیں میں اس کی پوری نکالنا تھا دیٹیل انیس سو نانانوے میں یورو بانڈ ڈالر بانڈ کا ڈیفالٹ اس نے کیا تھا اس کے بعد جب ڈیفالٹ ہوا تو عام طور پر جو فانانشل آفسر ہوتے ہیں سی اے فوج سے کہتے ہیں وہ فارق ہو جاتے ہیں لے یہ چارٹڈ اکاؤنٹر نے اس کا ایکانومی سے تلک ہی نہیں ٹیکنیکل لوگ کہاں ہیں ہندوستان کی ایکانومی منموہن سنگھ نے اٹھائی وہ ایکانومیس تھا پڑے ذرا جا کے کہاں تھا انیس سو نانانوے میں ہندوستان یہ انیس سو نانانوے میں جب آیا اس نے تباہی چڑھا دی فنانس منسٹری نے پرفارم کرنی تھی اس نے تباہ کر دیا شوقت ترین پوسٹ کووڈ کے حالات کیسے چلا گیا یہ کیوں نہیں چلا پایا دوہزار تیرہ سے دوہزار ستنہ تک سی پیک کی جو فنانسی تھی وہ ٹاپ پہ تھی پنتالیس ارب ڈالر کے انرجی اور انفرسٹرکچر کے پروجیکٹ تھے ذرا پڑھیں جا کے وہ امداد یا تحفہ آ رہے تھے پاکستان کے لیے اس طرح اب بیرونی کرزوں میں دیکھیں تیس ارب ڈالر تو صرف چین کا کرزہ ہے باقی آئی ایم ایف اے ڈی بی باقی جو انٹرنیشنل میں وہ الید ہے اور وہ جو جنگیں لڑتے رہے دس سال سے جو مال ملتا رہا فنانسنگ میں اس میں تیس بلین ڈالر تھا اس کی فنانسنگ سے کام چل رہے ہیں اب تین سالوں میں یہ دگنی رقم ملک میں آ رہی ہو تو آپ دیکھیں کہ اس کا ریٹ کہا جاتا ہے دوہزار اٹھانہ کا آپ ریٹ نکالیں ذرا وہ سارا ریٹ اپنے سامنے رکھیں دو تین سالوں کا ریٹ اپنے سامنے رکھیں آپ کا ساری چیزیں سامنے آ جائیں میں ایکانومی کا سٹوڈنٹ ہوں مجھے اگر پتہ ہے تو اس کو کیوں نہیں بتا پرفارمنس دیکھیں وہ کس طرح انیس سو نانوے کی پرفارمنس دیکھیں دوہزار کوئی فرق نظر نہیں آتا تباہی و بربادی لے کر آئے اسی لئے ہیں اتنا تباہ کریں اتنا تباہ کرو کہیں بیچ دو ایٹھمی اتھیار تو وہ کہیں بیچ دے بیچ دے تو وہ اللہ کام کر کے نکل جائے بس ایک تو وہ مفتہ تو نکل گیا ہے اس کا کہاں ہے کوئی پتہ ہے کسی کو اسی طرح حاجی صاحبی نکل گئے ہیں یہ بھی کوئی آٹھ دس نکل جائیں گے پیچھے رونے والے آپ اور میں ہی رہیں گے اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پر رحم کریں اور یہ کشمیر والا جو معاملہ ہے اس پر بڑی ٹینشن ہے مجھے اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑی اکلیں دے کے یہ نہ کریں ایسے معاملات چلنے دے کام سات دسمبر کو خان دوبارہ روڈ پر ہوگا دوبارہ لوگ نکلیں گے پھر وہی اور سولہ دسمبر کی تاریخ سے مجھے ڈر لگتا ہے خول اٹھتے ہیں سوچ کے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم کریں ان تمام لوگوں کو اکل دے کہ مل جل کر کام کریں پاکستان زندہ بار اپنا خاص کال رکھیں مجھے کے لئے بڑی تکل اجازے اللہ حافظ